موسیقی عزیز طلبہ مولان آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ڈاکٹر میراج احمد مبارکی اسسٹن پروفیسر شعب ترسیل آمہ آج کا ہمارا موضوع ہے الیکٹرونک میڈیا اطلاعات تعلیم اور تفریح موسیقی ریڈیو اور ٹیلیویجن نے اپنے آغاز ہی سے تین اہم کارنامے انجام دیئے ہیں اطلاعات کے فراہمی تعلیم اور عوام کو تفریح مہیا کرانا اس اقائے میں ان ذرائع ابلاغ یعنی ریڈیو ٹیلیویجن نے اطلاعات تعلیم اور تفریح کے شعبے میں جو خدمات انجام دیئے ہیں اس کا مختصر جائزہ لیا گیا ہے تاکہ آپ ان کی اہمیت و افادیت سے واقف ہو سکیں ریڈیو آواز کا میڈیم ہے ٹیلیویجن کی طرح یہاں کردار اور مناظر سامنے نہیں ہوتے بلکہ آواز ہی سے سب کچھ ہوتا ہے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ تحریری مواد مثلاً اخبارات اور رسائل اور کتابیں صرف تعلیم یافتہ افراد کے لیے ہیں جبکہ ریڈیو سے سماج کا ہر طبقہ مستفید ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی پہنچ شہر شہر اور گاؤں گاؤں تک ہے اور دوسرے سارے ذرائص کے مقابلی سستہ بھی ہے ریڈیو کے اطلاعاتی پروگرام میں خبریں، حالات حاضرہ، مذاکرہ، انٹرویو، ریڈیو ٹاک، دستویزی پروگرام، فیچر، میکزین، ریپورٹ، نیوز ریل، ریڈیو ڈراما، موسیقی، کھیل کود وغیرہ شامل ہیں جہاں تک خبروں کا تعلق ہے تو اطلاعات کے حصول کے لیے خبریں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں آل انڈیا ریڈیو سے روزانہ خبروں کے بلٹن نشر کیے جاتے ہیں ان میں اردو، ہندی اور انگریزی کے علاوہ دیگر علاقائی زبانوں کی خبریں شامل ہیں یہ خبریں ہندوستان کی سبھی زبانوں میں نشر کی جاتی ہیں آزادی کے بعد انیس سو سیتالیس میں آل انڈیا ریڈیو چہتر بلٹن نشر کیا کرتا تھا انیس سو چون اور پچپن میں جب علاقائی خبروں کی یونٹ قائم کی گئی تو آل انڈیا ریڈیو نے ریڈیو نیوز ریل کا آغاز کیا بیرونی نشریاتی ڈیویجن کا مقصد بین الاقوامی سطح پر ہندوستانی نقطہ نظر کو پیش کرنا ہے اور اسے فروغ دینا ہے چونکہ بیرونی ممالک میں ہندوستان کے عوام بڑی تعداد میں موجود ہے لہٰذا ان کی تہذیبی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا اور انہیں ہندوستانی ترقیات سے آگا کرنا بھی ہے بیرونی نشریات کے پروگرام کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان میں حالات حاضرہ پر تفسرہ، اقبار، نیوز ریل، انٹرویو، مباحث، تقاریر اور موسکی وغیرہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریڈیو اور دوسرے ذرائع ابلاغ پر تقریریں نشر کی جاتی ہیں ان تقاریر میں عام لوگوں کی دلچسپی کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں ڈاکیمنٹری کو ہم اردو میں دستاویزی فیچر کہہ سکتے ہیں دستاویزی فیچر پوری طور پر حقائق پر مبنی ہوتا ہے جس میں دستاویز کے طور پر مناسب مواد شامل کیے جاتے ہیں یہ مواد تحریری طور پر ریکارڈ میں موجود ہوتے ہیں ڈاکیمنٹری فیچر کا خاص مقصد سامائین کو کسی خاص موضوع یا مسئلے کے بارے میں معلومات فرام کرنا ہوتا ہے پروگرام میں اصری مسائل یعنی اپنے زمانے کے اہم مسائل کو موضوع بنایا جاتا ہے مثلاً ماحولیات کے مسائل، شہری ترقیات، طبی تحقیق یا روزگار کے مسائل عام فیچر پروگرام بھی ڈاکیمنٹری کی طرح حقائق پر مبنی ہوتے ہیں لیکن واضح فرق یہ ہے کہ اس میں دستاویزی ثبوت پیش کرنا ضروری نہیں ہوتا فیچر پیش کرنے والا اپنی ذہانیت کے سہرے اسے دلچسپ بنا دیتا ہے وہ حقائق کو اس طور پر تو نہیں پیش کرتا جس طور پر دستاویزی فیچر پیش کیے جاتے ہیں لیکن وہ ان حقائق کو اس طور پر اجاگر کرتا ہے کہ عام سامے کو بے ساختہ دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے موسیقی اور ریڈیو کا پرانا رشتہ ہے یہ رشتہ کچھ اتنا پرانا ہے کہ پوری دنیا میں ریڈیو اسٹیشنوں سے موسیقی کے پروگرام نشر ہوتے ہیں ڈسک اور ریکارڈڈ موسیقی کے ٹیپ آسانی سے دستیاب ہیں اس لیے بروڈکاسٹروں کے لیے ایک آسانی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہر طرح موسیقی کی ٹیپ یا ڈسک اس کے پاس موجود ہوتے ہیں ریکارڈڈ موسیقی نشر کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے بروڈکاسٹنگ محکمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کبھی کبھی برائے راست موسیقی نشر کرے نئے فنکاروں کی تلاش کرنا اور انہیں موقع دینا بھی ان کے فرائز میں شامل ہے یہ نسبتاً ایک نیا سلسلہ ہے اسٹوڈیو سے فون کے ذریعے سامعین رابطہ قائم کرتے ہیں پروڈوسر بھی برائے راست سامع سے مخاطب ہوتا ہے بی بی سی میں فون ان پروگرام کافی مقبول ہوا ہے اس کے ذریعے برائے راست دنیا کی ممتاز شخصیتوں سے رابطہ قائم کر کے مختلف موضوعات پر ان کی رائے حاصل کی جاتی ہے سامعین گھر بیٹھے اپنے فون کا ذریعے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرتے ہیں کمرشل پروگرام کا مقصد تجارتی اداروں کے اشتہارات نشر کرنا ہے مختلف نشریاتی ادارے اور مختلف انداز کمرشل پروگرام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں لیکن ان سب کا بنیادی مقصد اشتہارات کے ذریعے تجارت کو فروق دینا ہے کمرشل بروڈکاسٹنگ میں اس بات کو خاص طور پر پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ تفریق پروگراموں کے ساتھ ساتھ اشتہار دیے جائیں چونکہ ہمارا سماج مختلف حلقوں پر مبنی ہے اس لیے عمومی نویت کے پروگراموں کے علاوہ مختلف حلقوں کے لیے مختلف نویت کے پروگرام بھی پیش کیا جاتے ہیں مثلا خواتین اور بچوں کے پروگرام ہوتے ہیں جن میں ان کی صحت اور غزائت سے متعلق باتیں بتائی جاتی ہیں تعلیم نشریات نومبر 1937 سے کلکتہ میں ہفتے میں آدھا آدھا گھنٹے کے پروگرام اسکولوں کے لیے شروع کیا گیا تھا اسکولوں کے لیے نشریات کا باقاعدہ پروگرام ممبئی کلکتہ دلی اور مدراز سے دسمبر 1938 سے شروع ہوا مدراز میں ہر ہفتے پرائیمری اسکولوں کے لیے تمل زبان میں پانچ پروگرام پیش کیا جانے لگے کسانوں کے لیے پروگرام ریڈیو زراد کی نئی ٹکنالوجی کو کسان کے دروازے تک پہنچانے انہیں مختلف انداز کی ٹریننگ فراہم کرنے اور ساتھی وزارت زراد اور تعلیم کے مختلف پروگراموں سے ان کو واقف کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے 1965 سے وزارت اطلاعات و نشریات نے وزارت زراد و تعلیم کے مشورے سے ایک نئی خدمات کا آغاز کیا جسے کھیت اور گھر یونٹ کہا جاتا ہے الیکشن کے دوران سیاسی جماعتوں کو اپنی اپنی پارٹیوں کی پولیسیوں کی تشہیر کا موقع دیا جاتا ہے سب سے پہلا الیکشن بروڈکاسٹ دس صوبوں کے اسمبلی الیکشن کے دوران 1977 میں ہوا جب جنتہ پارٹی کی حکومت تھی جولائی 1979 میں وزیر آزم اندرہ گاندی نے نوجوانوں کے لیے یووانی یعنی نوجوانوں کی آواز کے نام سے نشریاتی پروگرام کا افتتا کیا یہ چھ گھنٹے کا پروگرام صبح و شام دو ٹرانسمیشنز میں پیش کیا جاتا تھا اس کے پیچھے خیال یہ تھا کہ ملک میں ساٹھ فیصدی آبادی ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کی عمریں بیس سال سے کم ہیں اس پروگرام کے تحت نوجوانوں کو ایک ایسا فورم تشکیل دیا گیا جو نوجوانوں کے دل دماغ کی نمائندگی کر سکے اور زیادہ نوجوانوں کو اس پروگرام میں شرکت کے لیے راغب کر سکے ان پروگراموں کے ذریعے اس بات کی کوشش کی گئی کہ سبھی نوجوانوں میں اس بات کا احساس پیدا ہو کہ وہ اپنی زندگی کا کوئی ایسا مقصد تیہ کریں جو قوم کی تعمیر جیسے عظیم شاہ کام میں حصہ بن جائے ٹیلی ویژن ہماری زندگی کا ایک ناگزیر حصہ بن چکا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم اب ٹیلی ویژن کے بغیر زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے ٹیلی ویژن کے نشریات کا آغاز سب سے پہلے انیس سو بیس میں امریکہ میں ہوا یہ نشریات تجرباتی طور پر کیا گیا ہندوستان میں نئی دلی سے پندرہ سبتمبر انیس سو انسٹھ کو جب پہلی بار تجرباتی طور پر ٹیلی ویژن نشریات عمل میں آیا تو اس میں یونسکو کا مالی تاؤن اور امریکہ اور فلیپینز کی تقنیق تاؤن شامل تھا اس کا مقصد تھا کہ ٹیلی ویژن نشریات کے ذریعے رسمی تعلیم اور قوم کی ترقی کے امکانات تلاش کیے جائیں انیس سو انسٹھ سے انیس سو پینسٹھ تک ہفتے میں صرف ایک دن ایک گھنٹے کے لیے پروگرام دکھایا جاتا تھا انیس سو پینسٹھ میں پہلی بار کچھ تفریع پروگراموں کا بھی آغاز ہوا یہ سلسلہ انیس سو چھتر تک چلتا رہا اس کے بعد انیس سو بیاسی میں ٹیلی ویژن میں انقلابی تبدیلیاں آئیں جب سیٹلائٹ کے ذریعے قومی جال قائم کیا گیا انیس سو چوراسی میں ہندوستان کا پہلا ٹی وی سیریل ہم لوگ دکھایا گیا خبریں ٹیلی ویژن کے مقبول ترین پروگراموں میں سے ایک ہے ان کی مقبولیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے کچھ برسوں سے ہر سال کچھ نئے چینل بہت کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں ٹیلی ویژن کی خبروں کا ارتقاء دراصل اخبار اور ریڈیو کی خبروں سے ہوا اسی لئے پہلے ٹی وی پر کبھی ریڈیو کی طرح خبریں سنائی جاتی تھی لیکن اب جائے واردات پر جا کر وہاں سے برائے راست ریپورٹنگ نے ٹیلی ویژن کی خبروں میں ایک بڑا اضافہ کیا ہے ٹیلی ویژن پر مختلف موضوعات پر مباحثے بھی بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ان مباحثوں کا کوئی متین موضوع نہیں ہوتا ہے وہ سیاسی، ساماجی، تہذیبی، محولیاتی، سائنسی وغیرہ کسی بھی سنجیدہ موضوع پر ہو سکتے ہیں دستاویزی فلمیں وہ فلموں ہوتی ہیں جن میں کسی ایک موضوع پر پوری تفصیل کے ساتھ تحقیق کر کے تمام دستاویز جمع کر کے ان پر فلم تیار کی جاتی ہے کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اس وقت نہیں شوٹ کر پاتے جب وہ ہو رہی ہوں تو انہیں اداکاروں کی مدد سے اس واقعے کی تقلیق کرتے ہیں چونکہ دستاویزی فلموں کا کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا اسی لئے دستاویزی فلموں کا کوئی ایک چینل بھی نہیں ہے 1969 میں ہندوستان میں جب ٹیلی ویجن نشریات کا آغاز ہوا تو تعلیمی پروگرام سے ہی ہوا تھا جسے یونیسکو نے خاص طور سے اپنے مالی تاؤن سے شروع کیا تھا اس طرح ہندوستان میں ٹیلی ویجن نشریات کی سب سے قدیم روایت تعلیمی پروگراموں کی ہی ہے تعلیمی پروگراموں میں اب بہت اضافہ ہو چکا ہے ان کا میار بھی بہت بہتر ہوا ہے دوردشن کا گیان بھارتی یو جی سی کے عالی تعلیم کے خصوصی پروگرام اور اندرہ گاندی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے بھی پروگراموں کا میار بہت بہتر ہے بچوں کے پروگراموں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پروگرام کے لیے الگ سے کئی چینل کھلے ہیں جیسے کارٹون نیٹورک، پوگو چینل جو صرف بچوں کے ہی پروگرام نشر کرتے ہیں خواتین کو دھیان میں رکھ کر کچھ خصوصی پروگرام تیار کیے جاتے ہیں خاص طور سے یکتہ کپور نے ایسی عورتوں کی نفسیات کو بہت خوبی سے سمجھا ہے اور ان کے لیے سیریل مثلا کیونکہ ساز بھی کبھی بہو تھی کہانی گھر گھر کی وغیرہ ٹیلیویزن پر کئی برسوں سے نشر کیے جاتے رہے ہیں اگرچہ ان سوریلوں کو خاص خواتین کے سیریل کہنا مناسب نہیں ہوگا ٹیلی ڈراما ایک ایسا ڈراما ہے جو ناظرین کے سامنے نہ پیش کر کے کیمرے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ٹیلی ڈراما بھی اسٹریج ڈرامے کی طرح ہی فکشن ہوتا ہے جس میں ایک فرضی کہانی دلچسپ انداز سے پیش کی جاتی ہے ٹیلی فلم اور ٹیلی ڈرامے کا بنیادی فرق یہ ہے کہ ٹیلی فلم اسٹیوڈیو میں نہیں شوٹ کی جاتی بلکہ اس میں بیشتر شوٹنگ آؤٹڈور ہوتی ہے اگر انڈور شوٹنگ ہوتی ہے تو بھی نقلی سیٹ بنا کر شوٹ کرنے کے بجائے اس جگہ پر جا کر شوٹ کرتے ہیں ٹیلی فلم میں نقلی شوٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے ٹی وی سیریلز ٹیلی ویجن پر نشر ہونے والے چند مقبول ترین پروگراموں میں سے ایک ہے ٹی وی سیریلز میں فلموں کی طرح انسانی زندگی کے تمام دکھ درد اور تمام رنگہ رنگی موجود ہوتی ہے فلمی نغموں کو ٹیلی ویجن پر دکھانے کا ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ فلمی نغمیں تقریباً چار سے پانچ منٹ کے ہوتے ہیں اور فلم کی کہانی جانے بغیر بھی انہیں دیکھا جا سکتا ہے فلمی نغمیں فلموں کے ساتھ تو آتے ہی ہیں مگر بے شمار ایسے پروگرام بھی ہیں جن میں صرف فلمی نغمیں ہی نشر ہوتے ہیں آج کے صرفی سماج میں عدب کے لیے بہت کم گنجائش ہے کیونکہ عدب ہمیشہ سے اپنی فطرت میں صرفی سماج کا مخالف رہا ہے اسی لیے عدبی پروگراموں کے لیے اشتہار کا ملنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے دوردشن ابھی بھی پورے طور پر کاروباری چینل نہیں ہے اس لیے اس پر کچھ عدبی پروگرام بھی نشر کیے جاتے ہیں ٹیلویجن پر اس قسم کے بہت سے پروگرام نشر ہو رہے ہیں جن میں کچھ عام معلومات کے سوال پوچھے جاتے ہیں اور ان سوالوں کے صحیح جواب دینے پر بڑی رقم انعام کے طور پر ملتی ہے فیشن کے پروگرام کے لیے ایف ٹی وی نام کا ایک الگ سے چینل ہے جو ہر وقت فیشن شو دکھاتا ہے کبھی کبھی اور چینل بھی فیشن شو دکھاتے ہیں اس وقت کئی چینل تو محض محض دکھاتے ہیں اور کچھ نہیں مثال کے طور پر ٹین سپورٹس، اسٹار سپورٹس اور ڈی ڈی سپورٹس وغیرہ اشتہار کا الگ سے کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے لیکن اشتہار ٹیلی ویجن کے تقریباً تمام پروگراموں کا ایک لازمی حصہ ہوتے ہیں جو کسی پروگرام سے پہلے، بعد میں اور پروگرام کے درمیان نشر کیے جاتے ہیں اشتہار کا سب سے بڑا ذریعہ نیجی کمپنیاں ہی ہوتی ہیں جو اپنی اشیاء کو سب سے بہترین ہونے کا دعویٰ پیش کرتی ہیں اشتہار خوبصورتی سے تیار کیے جاتے ہیں اور ان میں بیشتر دعویٰ اگر غلط بھی ہو تو اشیاء لوگوں کے ذہن میں دھیرے دھیرے گھر کر لیتی ہے تو عزیز طلبہ آج کا یہ سبق ہمارا ختم ہوا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ ٹیلی ویجن پر خبریں، فلمی پروگرام، کھیل کود اور ٹی وی سیریل سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں ان چاروں میں مقبولت کی درجہ بندی کا کام آسان نہیں ہے اور ختمی فیصلہ کرنا تو تقریباً ناممکن ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ چاروں پروگرام دوسرے پروگراموں کے مقابلے میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں اس طرح سے آپ کو معلوم ہوا کہ ٹیلی ویجن اور ریڈیو اطلاع، تعلیم اور تفریح مہیا کرانے کا ایک اہم ذریعہ ہے عزیز طلبہ اور اطلاع حاصل کرنے کے لیے سکرین پر دی گئی کتابوں کا متعلق کر سکتے ہیں عزیز طلبہ اور مزید معلومات کے لیے سکرین پر دیئے ہوئے ایڈریس سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی